ہم اس سے پہلے اس کورس کی بلکل بنیادی جو تصورات ہیں ان سے آپ کی شناسائی میں کروا چکا پچھلے ٹاپکس میں اب اس کورس کی ان تمام چیزوں کو ہم نے آگے تفصیل کے ساتھ مختلف یونٹس کی صورت میں پڑھنا ہے اگر آپ اس سے بہتر استفادہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک اچھے ریسرچر کی صورت میں اپنی ڈیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کن صلاحیتوں پہ فوکس کرنا پڑے گا کون سی چیزیں آپ کو ڈیویلپ کرنی پڑیں گی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اب کرتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تصورات کو سمجھیں اور ان کو اپنے اندر اس پروسس کے دوران ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں بہت سے چیزیں آپ میں پہلے سے موجود ہوں گی صرف ان کو کوشنسلی ریفائن کرنے کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ کسی چیز میں اپنے آپ کو ڈیفیشنٹ پاتے ہیں تو اس کو درست کرنے کے اس کو سیکھنے کے طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے اور چیزوں کو اس نکتہ نظر سے دیکھنا شروع کیجئے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ریسرچ میں سیکسیسول ہونے کے لیے ریسرچ کی کورس میں نہیں ایسے ریسرچر اگر آپ اپنی زندگی میں سیکسیسول ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی سکلز کو سائملٹینیسلی اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے جی ایک جن کا تعلق انٹیلیکٹ سے ہوتا ہے اور دوسری وہ سکلز ہیں جو ریسرچ کی منیجمنٹ سکلز کہلاتی ہیں یعنی ان کا دیریکٹ تعلق آپ کی انٹیلیکچول سکلز سے نہیں ہے لیکن ان سکلز کا ہونا یا نہ ہونا آپ کی ریسرچ منیجمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے انٹیلیکچول سکلز کے اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام لسٹ جو بنی ہوئی ہے یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں ان چیزوں کو کریٹیکل ہونا کریٹیو ہونا ججمنٹ کرسکنا کمیونیکیٹ کرسکنا اپنی بات کو چیزوں کو ارگنائز کرسکنا اور اپنی باتوں پہ پرسسٹ کرسکنا اپنے آئیڈیاز پہ پرسسٹ کرسکنا جب آپ ان کے درست ہونے پہ کنونسٹ ہوں لیکن آپ کو ایسا کرنے میں لکت پیش آ رہی ہو تو اپنے آپ کو اس پہ ہولڈ کیے رکھنا اس پہ وقت لگانا یہ بھی ایک سکیل ہے میں ان کی تفصیل بہت زیادہ تو آپ سے ذکر نہیں کرسکتا اس ریکارڈنگ میں لیکن میں ہنٹ ضرور کرسکتا ہوں مثلا کریٹیوٹی جو ہے کب مثلا ہمارے سٹوڈنٹ کو یہ بالکل ہم نے سکھا رکھا ہے کہ جب بھی کتاب پڑھنی ہے تو کتاب کے اندر لکھی ہوئی چیزیں ایسے ہی پڑھنی ہیں کہ جیسے یہ پڑھنے سے پہلے ہی درست ہیں اور ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان کے بارے میں کچھ نیا طریقہ نہیں سوچا جا سکتا ایسا نہیں ہوتا جی میں جب بھی کسی ٹیکسٹ کو پڑھوں کسی ایکسپیرینس میں سے گزروں تو مجھے ہر وقت یہ اپنی آنکھ کھلی رکھنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر دی گئی چیزیں کیا میرے اس کے علاوہ جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ان کے ساتھ سنگ کرتی ہے یا نہیں میں کچھ چیز پڑھتا ہوں یا مجھے کرنے کو کہا جاتا ہے جو مجھے ظاہرا نظر آتی ہے کہ یہ چیز میرے اس سے پہلے لرن کی ہوئی چیزوں کے ساتھ کنفلیکٹ کرتی ہے تو مجھے اس کو یوں ہی نہیں گزار دینا چاہیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ جا میرا پہلے سیکھا ہوا تصور کلت تھا یا اس کا لکھا ہوا تصور جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے یا میں ان کو دونوں کو آپس میں سنگ کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ پا رہا اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ کرٹیکل ہیں کریئیٹیو ہونا کیا ہے کہ موجودہ حل جو کسی چیز کے موجود ہیں جو اگزسٹ کرتے ہیں ان سے ہٹ کے کوئی ایسا طریقہ نکالنا جو آسان ہو افیکٹیو ہو اور آپ کے پاس موجود سہولتوں کے استعمال سے اس کو کیا بھی جا سکتا ہو یہ کریئیٹیو ہونا ہے آپ کو ریسرچ میں بہت زیادہ آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ موجودہ مروجہ طریقوں کے اور ٹولز کے ساتھ الائن ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتی تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ ان میں کوئی انویشن کوئی تبدیلی لا سکتے ہوں جس کو آپ کیا بیٹیوٹیٹی کا نام دیتے ہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ مختلف سٹیجز پہ جج کرنے کے قابل ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کس حد تک اسی سمت میں جاتا ہے جس سمت میں آپ اس کام کو لے جانا چاہ رہے تھے ایسا کرنے میں آپ کے پہلے سے سوچے ہوئے طریقہ کار میں کیا امینڈمنٹس چاہیے یا جو چیزیں بچ گئی ہیں ان کو آگے موف کیسے کرنا چاہیے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اپنے طلابہ میں کہ وہ کام اچھا کر لیتے ہیں اس کام کو اس طرح سے بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس طریقے سے وہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کا ایشو لوگوں تک کمینیکیٹ کرنا ہے دیکھیں اچھا کام کر لینا یہ ریسرچ کا مقصد ہوگا لیکن اگر میں اس کو بتا نہ پاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے اور جن کے لیے کیا ہے ان تک یہ کمینیکیٹ نہ ہو پائے کہ یہ ہوا کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو کرنے کا طریقہ آثینٹک تھا یہ باتیں اگر میں نہیں بیان کر سکتا تو میری اچھی کی ہوئی ریسرچ جو ہے اس کی بھی افیکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے اس کی یوٹریٹی محدود ہو جاتی ہے تو کمینیکیٹ کرنا کیسے ریسرچ کے مختلف حصوں کو کرنا ہے اور پھر ان کو لوگوں تک کمینیکیٹ کرنا ہے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے آپ کی شخصیت کو اپنے اندر آرگنائز ہونا بہت ضروری ہے آپ اپنے کاموں میں اپنے ترتیب میں چیزوں کے کرنے میں ان کو سمجھنے میں ان سے چیزیں انفر کرنے میں اگر آرگنائز نہیں ہوں گے تو آپ کا بہت سارا اچھا کام آپ پریزنٹیبل فارم میں یا میننگ فل شکل میں لا ہی نہیں سکتے اور اپنے آئیڈیاز کو بہت جلدی سے تھرو آوے نہیں کرنا مثلا ایک بات ہے ایک ریسرچ کا پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگزسٹ کرتا ہے اور میں جب اس کو کرنے لگتا ہوں تو تھوڑی سی کہیں کوئی دکت آتی ہے کسی کا پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے جو میرے جو مجھے فوری طور پر میرے لیے دیفینڈیبل نہیں ہوتا اس کے گئے اس کو بات کرسکنا اپنے آئیڈیا کو دیفینڈ کرنا نہیں پوسیبل نظر آتا تو میں اپنا آئیڈیا چھوڑ کے دوسرے ٹاپک پہ چلا جاتا ہوں یہ انڈگریڈ سٹوڈنٹس بہت کرتے ہیں ٹاپک لے کے آتے ہیں اچھا وہ پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اگزسٹ کرتا ہے یہ ایڈوکیشن کے سائیکلز میں امپورٹنٹ بات ہے لیکن جو ہی میں ان سے آرگو کرتا ہوں کہ اچھا یہ کیسے ہوگا یہ کیوں کروگے اس کے کیا طریقے ہیں تو جب وہ ان کے پاس ان کے آنسز نہیں ہوتے تو پہلا جواب ان کا ہوتا ہے کہ سر نیا ٹاپک دے دیجئے نیا ٹاپک اس کا حل نہیں ہے آپ کوئی بھی ٹاپک لے آئے تو اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے طریقے کو سمجھنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جس چیز پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ معاشرے کے لیے اہمیت رکھتی ہے اگر آپ کو آپ اپنے اس فیصلے میں کلیر ہیں تو پھر باقی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے میتھرڈ کیا ہوگا ٹولز کیا ہوں گے سامپل کون سا لیا جائے گا ریٹیچر کون سا ریلیونٹ ہوتا ہے ڈیٹا انیلیسز کیسے ہوگا ان باتوں کو سارٹ آؤٹ کیجئے نہ کہ آپ ان باتوں کو جب نہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک کی طرف چاہیے سو پرسیسٹنس زد کا نام نہیں ہے پرسیسٹنس اس بات کا نام ہے کہ میں کنونسڈ ہوں کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اہمیت رکھتا ہے یوسفل ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو پرسیسٹ کرنا چاہیے کہ میں اس کو کروں گا اس کے وی آؤٹ نکالوں گا یہ چند بنیادی سکلز ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان گروم کرتا ہے لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ کے اندر ایز ای ریسرچر یہ ڈیویلپ ہو جائیں تو آپ کا ریسرچ کیریئر جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے منیجمنٹ کی سائٹ پہ چلے جائیں تو ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کام بہت سے کر رہے ہوتے ہیں جو یوسفل ہیں لیکن ان کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے ان کو سرچ نہیں کرتے کہ اس کے پر کریڈبل انفرمیشن میں اپنی سوچ سے تو چیزیں کر رہا ہوتا ہوں لیکن میری سوچی ہوئی چیزیں کیا کہیں اور بھی اسی شکل میں لوگوں نے دیکھی لکھی ہوئی ہیں میں اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن نہیں پڑتا اپنی موجودہ انڈرسٹینڈنگ کو بیس بنا کے آگے چلتا جاتا ہوں یہ جو ریڈنگ ہے ریلیونٹ انفرمیشن کو ڈھونڈ سکنا اس کو پڑھ سکنا یہ بڑی امپورٹنٹ سکیل ہے جی ریسرچر کے لیے اس کے بغیر آپ کبھی بھی کریڈبل کام نہیں کر سکتے سو اپنے اندر عادت ڈالنا ڈیویلپ کرنا کہ آپ جس بھی موضوع کو ریسرچ کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ ایک بھی سٹیپ آگے چلنے سے پہلے بہت ساری ریلیٹڈ انفرمیشن اویلیبل جو ہے اس کو سرچ کر سکیں گے اس کے کریڈبل ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکیں گے اس کو پڑھ کے اس سے استفادہ کریں گے آپ اس کو پڑھتے وقت اپنے لیے وہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی عادت ڈالیے ذہن میں رکھنے کی نہیں نوٹ کرنے کی عادت ڈالیے کہ جس کے جو انفرمیشن آپ کے کام آنی ہے آپ کے ٹاپک سے ڈائریکٹی ریلیونٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہم کسی بھی پروگرام کے اندر ریسرچ کرتے ہیں جیسے آپ کا فوریئر پروگرام ہے اس میں یہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں میں اچھی ریسرچ یا کوالٹی کے نام پہ ایک سال کے کام کو چار سال تک نہیں ایکسٹینڈ کر سکتا سو مجھے اس کے ٹائم کو مینج کرنا آنا چاہیے کہ میں نے کون سی ایکٹیوٹی کب تک کمپلیٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد پھر مختلف فارمیٹس سیکھنے جیسے آج کل انفو گرافکس ہیں بہت طرح کیا آئے ہوئے یہ سکل سیکھنا کہ اپنی انفرمیشن کو ہائلائٹ کرنے کے لیے جو ٹولز اویلیبل ہیں ان ٹولز کو استعمال کرنے کے سلسلے میں میری مہارت ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے جو ٹولز موجود ہیں ان ٹولز کو استعمال کرنے میں میری سکل اپنی ڈیپینڈنس اس معاملے میں جتنی دوسروں پہ کم کریں گے آپ اتنے ہی اچھے طریقے سے کر رکھ کر سکتے ہیں میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں گا نا جی میری سوچ جب میں کسی اور کے ذریعے سے اس کو کرنا چاہوں گا تو وہ نہیں ایمپلیمنٹ کر سکوں گا خود کروں گا تو ہو جائے گی سو یہ چند ایک سکلز کا سیٹ ہے جو آپ نے انٹینشنلی کوشش کر کے اپنے اندر اس کو گروم کرنا ہے ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ آپ ایزی ریسرچر آپ کے سکسیس کی چانسز زیادہ ہوں گے